موسیقی 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 علیم لڑکیوں کو تعلیم سے بہراور ہو جائے اور وہ جو ہے اپنے اپنی ہی محلے میں اپنے ہی ماحول میں رہے کر تعلیم سے فیضیاف ہو اس نیت سے جو نے ہم نے آزاد نگر میں کیمپس بنائے ماشاءاللہ بہترین کانکریٹ ون پلس فور بیلڈنگ ہماری ہے اور وہاں ہر طرح کی سہولیات ہیں بہترین ہمارے سٹاف ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے کلے میں مطلب فورٹ میں جو ہے انگلیش میڈیم اسکول شروع کیا ہے جہاں یل کیجے سے اسے سی تک ہمارے پاس جو ہی اسکول ہے پھر وہی اسی کیمپس میں ہم نے جو ہے اردو میڈیم کے لیے بھی یل کیجے سے اسے سلسی تک شروع کیا ہے آج اس سال جو ہے پورا رینویٹ کیا ہے ہم نے فورٹ کو فورٹ کی زمین جو تقریبا ایک اکڑ زمین ہے جہاں میدان ہے بہترین ماحول ہے پرسکون ماحول ہے اور چھاؤنی دار ماحول کے اندر جو ہم نے انگریزی اور اردو میڈیم کی بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں وہاں بھی ہمارے ماشاءاللہ بہترین اور کمپیٹرین سٹاف ہے اس سے ب بچے کامیاب ہونے والے آج جو ہے جنیس ڈاکٹرز لائرز بنے ہوئے ہیں بیجنس میں بھی کامیاب ہیں اس طرح کے ماحول سے بڑھتے ہوئے ہم نے جو ہے اٹو نگر میں ایک بہترین بیلڈنگ بندی ہے جو تقریبا دیڑ اکڑ زمین کی اندر آج چار ہزار اسکویٹ آٹھ ہزار اسکویٹ فیٹ پر بیلڈنگ تیار ہے جو ون پلس ٹو تیار ہو چکی ہے اور آگے اس کا کرسٹرشن چل رہا ہے اس کیمپس میں اٹو نگر کیمپس میں آج ہم نے ج جو ہے پی او سی سائنس اور کامرس شروع کیا ہے انڈیپینڈنٹ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج کے اس کامپیٹیڈی دور کے اندر بچے جو اسے اسے پاس ہونے کے بعد میں ان کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ پی او سی ون اور پی او سی ٹو ہے پی او سی ٹو میں جو بچہ کامرس لیتا ہے اس کے لیے جو ہے ایم بی اے کر سکتا ہے وہ law کر سکتا ہے وہ اور ایم کام کر سکتا ہے started account ہو سکتا ہے icw ہو سکتا ہے company secretary کر سکتا ہے کئی commercial avenues اس کے لیے open ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قوم کے بچے اور اس ملک کے بچے بلا مذہب و ملت ایک بہترین شہری بنے بہترین citizen بنے اس نیے سے جو ہم نے competitive ماحول کے اندر competitive بچے پاس ہو جائے اس کے لیے ہم نے بہترین سٹاف اپرانڈ کیا ہے ساتھی ساتھ ہم نے science کا course بھی شروع کیا ہے جس میں بہترین ہمارا پاس laboratory ہے ہمارا پاس بہترین principal اور اس کا سٹاف ہے اور building structure ماشاءاللہ آج کے جو landmark جو ہیں مطلب جو government کے جو conditions ہیں وہ سب پورے ہوئے ہیں بہترین میدان ہے بہترین compound ہے اور پور سکون ماحول ہے اس ماحول کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک تعلیم کے لیے ایک ideal ماحول ہے یہاں ہم اپنے اسلامی شعار کو اسلامی ماحول کو رکھتے ہوئے ہمارے بچے ہیں اگر بچے آتے ہیں تو ہمارے قوم کی عزت و بقاہ کو رکھتے ہوئے اپنے تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بہترین شہری بن سکتے ہیں اگر science course لیتے ہیں تو engineer بن سکتے ہیں وہ doctor بن سکتے ہیں اور بہت سے ان کے لیے جو ایام موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ قوم پوری طرح سے اس کا فائدہ اٹھائے ملک کے نوجوان اس کو فائدہ اٹھائے ہمارے کیمپس میں آ کر science اور commerce کا کورس اختیار کریں اور یقین ہم آپ کو دلاتے ہیں کہ جو کوئی دوسرے جو ادارے ہیں اس سے بہتر ہمارے پاس تعلیم ملے گی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس فیز بہت ہی واجب ہے سب سے بڑھ کر یہاں ایک family باہول ہے یہاں کا ہمارے جو management ہے تعلیم سے بہراور ہے یہ educated تعلیم افتہ ہے ڈاکٹر یمی جمادر صاحب ہمارے founder chairman ہیں پروفیسر یمل دکنی صاحب جو کہ education departments ہیں وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ ساتھ فاروق کی پوشتاق فاروقی صاحب ہیں یہ بندہ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس تعلیم افتہ management ہے اور fully dedicated management ہے بلا کسی ایویس کے بغیر کسی معایزے کہ ہم لوگ جو ہے پوری طرح سے تعلیم کے میدان میں کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ یہ ساتھ اس اٹو نگر کیمپس میں ہمارے پاس جو ہے انگلیش میڈیم اسکول ہے جس کو ہم نے zen انگلیش میڈیم کا نام دیا ہے یہ zen انگلیش میڈیم سے مقصد یہ ہے کہ آپ بچوں کو modern education دیا جائے انگلیش میڈیم بھی دیا جائے تاکہ وہ آنے والے technical اور commercial اور اس طرح کے education field کے اندر ان کو آسانی ہو اور ملک کے اور بیرونی ملکوں میں بہتری خدمات عطا کریں اس کے ساتھ یہ ساتھ ہمارے پاس جو ہے آج لیپ ٹیکشنشن پیرامیڈیکل کورس میں لیپ ٹیکشنشن کورس ہے اور بھی ہماری رازے بلند ہیں لیپ ٹیکشنز کورس میں ہمارے پاس تقریباً پچھلے پندرہ سال سے بہتری لیپ ٹیکشنز بنے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ پر ایک سرویس کر رہے ہیں اور انڈیپنڈٹ اپنی لیپ ٹیکشنز چلا رہے ہیں تو اس طرح سے ہم جو ہے employment پروائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو تعلیم پروائیڈ کر رہے ہیں اور ایک بہتری شہری بننے کے مواقع دے رہے ہیں اور ہمارا تجربہ یہ رہا ہے کہ ہمارے اداروں میں وہ چاہے آزم نگر میں ہو یا امکی حبلی میں ہو ایک گاؤں ہے وہاں بھی جو بچے جو اور بچے پاس ہو رہے ہیں اور اچھے نمبروں سے پاس ہو رہے ہیں نائنٹی فائنٹی ایٹ نائنٹی نائنٹ پرشنڈ مارچ لے رہے ہیں تو ایسے محول میں ہم جو ہے تعلیم دے رہے ہیں ملک کی اور قوم کی خدمت کرنا کا جذبہ ہے ہمارے پاس اسی ساتھ ہمارے ساتھ جو بچے تعلیم ہو رہے ہیں وہ بھی قوم کی اور ملک کی بہترین شہری بن کے آ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ قوم اس بات کو جانے پہچانے اور ہمارا ساتھ دے اور ہم پر بھروسہ رکھے کہ ہم جو تعلیم دے رہے ہیں یقینی طور پر ہمارے قوم ملت کی تعمیر کے لئے ایک بہترین بہترین موقع ہے آپ اس کا فائدہ اٹھائے اور اس کو آگے بڑھائے ساتھ دیس ساتھ ہمارے پاس یمکیہ حبلی میں ایک ہائیسکول ہے جہاں ہم اس سال سے جو انگلیش میڈیم فرم یلکی جی ٹو اسے سلسلی شروع کر رہے ہیں اس کے ساتھ دیس ساتھ ہمارے پاس جو ہے آج بہ فضل تعالی ہمارے عظائم بلند ہیں ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم ایجوکیشن فیڈ میں لگن لگا کے کام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ مشتاق فاؤڑی کے ساتھ ہے جن کا ایک پروجیکٹ ہے یونانی میڈیکل کالیش حلو کرنے کا جس کے لئے ہمیں جو ہے بودھا نے جو ہے رام ترت میں جگہ آلٹ کی ہے وہ جگہ ہمارے نام ہے تمام پورے ہمارے کیمپس ہیں پانچ یا چھے کام پر ساتھ جو ہیں ہمارے وہ اپنے ہی نام پر ہیں تو یہ سفر انیس سے کیسے شروع ہوا ہے جاری ہو ساری ہے اور آج میں یقین دلاتا ہوں کہ آج ہمارے سپیڈ اور بڑھ چکی ہے اور سپیڈ کو جو ہے ہم جو ہے وقت کے ساتھ چلا رہے ہیں آج جو ہے ایجوکیشن کے پیٹرن بدلنے والا ہے نئی نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس ایجوکیشن پالیسی میں ڈھلنے کے لئے بھی ہم لوگ تیار ہو چکے ہیں اور ہمارا جو ہے مقصد یہی ہے کہ قوم کو اگر ہم ایمپاور کر سکتے ہیں قوم کو اگر ہم جو ہے واک ویڈ ڈگنیٹی رسپیکٹ دے سکتے ہیں قوم میں اگر عزت اور وخار لاسکتے ہیں تو وہ صرف تعلیم اور تعلیم ہے اور اسی مقصد کے لئے یہ ٹیم کام کر رہی ہے اور کام کر رہی ہے اور کرتی رہی گی ہاں ہماری ادارے کے منیجمنٹ میں جو ہے جہاں عمر سیدہ تجربہ کار منیجمنٹ کمیٹی ہیں وہاں جو ہے ینگ لوگ بھی ہیں ہمارے پاس ینگ سٹاف بھی ہے ینگ لوگوں میں بالخصص میں نام لینا چاہوں گا آلی جناب شکیل احمد مجاور صاحب کا جو کہ عبدالگفار اتر صاحب کے داماد ہیں جن کی محبت اور جن کی اشار قربانی کو میں اپنے الفاظ بیان نہیں کر سکوں گا دن رات ہمارے کام کی کنسٹرکشنز میں ہمارے بلڈنگ میں اور ہمارے بہت سے ایکٹیوٹیز میں اپنے یوگدان کر رہے ہیں اپنے کوپریشنز کر رہے ہیں ساتھی ساتھ ہمارا سٹاف کو بھی میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا سٹاف جو ہے ٹوٹلی ڈیڈیکیڈڈ کام کر رہے ہیں اس کے اندر جنٹس سٹاف ہیں لیڈیز ہیں اس کے اندر مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں ہم جو ہے تعلیم جو دینا چاہتے ہیں اور دونوں ہر قوم کے لوگوں یہاں بلانا چاہتے ہیں اور ہمیں کامبینیشن ایڈیوکیشن رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے قوم کے جو بچے ہیں ایک کامیاب اور شہری بنتے ہوئے عملی زندگی میں کامیابی کی منزلیں تائے کرتے رہے ہیں اسلام علیکم دیکھئے ہمارے سیکرٹری صاحب عبدالغنی اتنی صاحب نے بڑی تفصیل سے جو ہے اس ادارے کو اس کے ادارے کی شروع سے لے کر یہاں تک کا جو سفر ہوا ہے وہ تفصیلی گفتگو انہوں نے بتائی ہے اس میں میں زیادہ بولا نہیں چاہتا لیکن یہ ہمارے جتنے بھی میمبر ہیں تو میں نے ہمارے سب میمبروں کے سامنے میں ایک پرپوزل رکھا کہ ایک بیلگام کے اندر یونانی میڈیکل کالیج کا ہونا ضروری ہے تو اس پر سب جنہیں متفق ہوئے اور اس کے تعلق سے ہم ہماری کمیٹی کے کچھ میمبریں بیجاپور لکمان یونانی میڈیکل کالیج کا دورہ کیا اور وہاں سے مطمئن ہو کر یہ ہم سب نے تائی پایا کہ اس کو شروع کیا جائیں جب میں بینگلور گیا اور انیورسٹی میں وہاں گیا تو انہوں نے پہلے کچھ شرائط رکھے کہ تین اکر زمین ہمارے بھو ہونا ضروری ہے جو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہم دیکھ رہے ہیں پھر ہاسپٹل بڑی اس کی بہت ہی ضرورت ہے ہاسپٹل بنانا ضرور ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری قوم کے اندر کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے کتنے لوگ مرے اور کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے محض ہمارے پاس کوئی ہاسپٹل نہیں تھا اچھا ہاسپٹل تو اس مقصد کو ہمیں نظر مدنظر رکھتے ہوئے ہماری سوسائیٹی کے تمام ممرہ نے منتفقہ طور پر جو ہے ایک الگ سے جو ہے جس کے چیئرمن ہمارے ایک الگ سے سب کمیٹی بنائی گئی ہے سب کمیٹی کے چیئرمن ڈاکٹر جمادہ رہیں اور میں اس کا سیکرٹر ہوں تو میرا یہ مدہ ہے کہ ہمارا پرپوزل ابھی انشاءاللہ جو ہے بہت ہی جلد ہم نے اپلائی کیا ہے بیلڈنگ کو کارپورشن کو بارہ گنٹے ہمارے ہیں ترامتریت نگر میں جہاں پر ہم ایک سو بیٹ کا ہاسپٹل بنانے کی فیس ویس انشاءاللہ ہمارے یہ دعا ہے ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری اس میں تاؤن کرے بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور یہ ہاسپٹل جو ہوگا جنرل ہاسپٹل رہے گا یعنی جس میں الوپیتک بھی رہے گا دوسرے تو ایک شکشن جو ہے یونانی کا رہے گا تو یہ اس کے یہ ہے اس کے پرپوزلس ہیں اور یہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ آپ جو ہے بڑا ہاسپٹل بنو اور اس میں ایک شکشن جو ہے چھوٹا سا یونانی کے لئے آپ رکھو تو اس طریقے سے ہم کو کالیج کا پرمیشن مل جائے گی لیکن اس کے لئے جو ہے پہلے ہاسپٹل کا تعمیر ہونا ضرور ہے اس کے بعد میں دو سال کے بعد میں ہم کو جیسے ہم اپلائے کریں گے میڈیکل کالیج کا ہمارے کو پرمیشن مل جائے گا اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اور ہمارے تمام ساتھیوں سے ہمارے سیکرٹری صاحب ہمارے سینئر ڈکھنی صاحب سے میمران اور ہمارے ڈکٹر جمادار صاحب ہمارے باکسرہ سر یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ہمارا اس میں ساتھ دے رہے ہیں ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں ہمارے کام میں کبھی انہوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی تو الحمدللہ ہمارے سیکرٹری صاحب نے بڑا بڑچڑ کر اس میں حصہ لیا ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کام ہمارا اگلے مہنے میں ہم جو ہے بڑی تقریب کر کے اس کا آغاز رکیں گے ہسپیٹل کا انشاءاللہ ابھی آپ نے سنا ایڈوکیٹ اتنی صاحب اور پھر مشتاق حسین فاروقی صاحب کو جنہوں نے عالمین کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہمارے ساتھ ایک اور ذمہ دار شخص عالمین ایڈوکیشن گروپ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مجاور صاحب شکیل مجاور صاحب آپ کا سب سے پہلے تو خیر مد استقبال بتائیے کہ کس قدر کس طرح جو ترقی کی سیڑھیاں کس طرح ترقی کی منزلیں اللہ امین طے کرتے گئی بتائیے السلام علیکم عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ہمارے پہلے کے جو حضرات تھے ڈاکٹر جمادر صاحب سب ان سب میمروں کی جیتے سینئر میمبرز ہیں ان سب کی کوششوں سے آئی ادارہ جو ہے آج ہمارے ترقیوں کی رہوں رہوں پر نکل پڑا ہے تو انشاءاللہ اسے تھوڑا بہت سپورٹ کرنے کے ضرورت تھی تو ایک میں کوشش کر کے میں سپورٹ کر کے اس ادارے کو ہم سب مل کر آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ سب کی اگر دعائیں رہیں گی تو انشاءاللہ ادارہ اور ترقی کرے گا ترقی کے رہوں پہ اور آگے نکل جائے گا اور اس حساب سے ہم نے اس سال پیو سی فرسٹ ایئر سائنس اور کومرس شروع کرنے کا ارادہ کر کے انشاءاللہ اس کے لئے کوشش کر کے اسے ایک مکمل ایک رنگ دینے کی کوشش کی ہے اور اڈمیشنز بھی ہمارے سب شروع ہیں پیو سی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے سائنس کے اور کومرس کے اور جو بھی ہمارے حضرات جو بھی جو ہے سٹوڈنٹس جو ابھی پاس ہوئے ہیں وہ سب ہمارے اڈمیشن لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کر کے اس ادارے میں جتنے ہم سے تاؤل چاہیے اسات ازا کا اور ہمارے سٹوڈنٹس کا ہمارے ادارے کا وہ ہم سب مل کر اس کو کوشش کر کے ہم آپ سب کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ سب بھی اس میں اڈمیشن لینے کی کوشش کریں بس یہی کہیں کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اسلام علیکم موسیقی